حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی ان کی میں آپ کو بات سنانے لگا ہوں ان کو کہتے ہیں برکت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحند ان کو کہتے ہیں برکت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحند حضور نے ان کی ڈیوٹی لگائی آپ ہندوستان میں جائیں اور لوگوں کو حدیث شریف پڑھایا کریں انہوں نے ساری زندگی کسی سیاسی تحریک میں حصہ نہیں لیا اس کا مطلب ہے جو دین کی خدمت کرنے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دین کی تابداری کرنے میں ایک جگہ بیٹھ کر مشن کی تبلیغ کر رہا ہو سیاسی تحریکوں میں حصہ نہ لے تو اس کی طرف تانو تشریح سے انگلی نہیں اٹھانی چاہیے کہ تُو کیوں میدان ہی نہیں نکلیا اتنے سارے لوگ تو نکلے ہوئے میدان میں ہر بندہ نکلائے گا تو دوسری فیلڈ کیسے نے کام کرنی یہ وہ دور تھا جس دور میں دین اسلام کو دین اکبری کی شکل میں بدلا جا رہا تھا تو شیخ عبدالحق مہدد سے دلوی بائی نہیں نکلے بلکہ آپ نے اپنے مدرسے میں بیٹھ کے دین اسلام کی خدمت کی اگر کسی کو کوئی بندہ آج ایسا نظر آتا جو اپنے مدرسے میں بیٹھ کے خدمت کرتا ہے بائی نہیں نکلتا انہوں نے تیرے چشک رسول نہیں تو انہیں جشک رسول کوئی نہیں اے کیوں نہیں نکلے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لئے مختلف علماء کی ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں مجدد الفثانی شیخ عبدالحق صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی اکبر کے خلاف کام کرنے کی ان کی ڈیوٹی تھی رسول اللہ کی حدیثیں پڑھانے کی انہوں نے اپنا کام کیا انہوں نے اپنا کام کیا یہ کیا کہتے ہیں ان کا لقب ہے شیح محقق محقق علی الاطلاق برکت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فلہن انہوں نے اپنی کتاب تقمیل الایمان میں یزید کے بارے میں یہ لکھا فرماتے ہیں ہماری رائے میں یزید مبغوظ ترین انسان تھا غزف والا جس کے اوپر لانت برستی ہے اس بدبخت نے جو کارڈ نامہ حائے سر انجام دیئے وہ عمت رسول میں سے کسی نے نہیں دی کیا کیا فرمائے امام حسین کی احانت کی اور امام حسین کو شہید کروایا اہل بیعت کی تظلیل کی جب اس کام سے فارغ ہوا تو بدبخت نے مدینہ المنورہ میں لشکر کشی کی اس مقدس شہر کی بے حرمتی کے بعد مکہ کے لوگوں کے خون سے اپنا ہاتھ رنگا یہ شیخ عبدالعق مہدزی دیلی لکھ رہے ہیں اور وہابیوں کے ایک مولانا کن کے مولانا وہابی غیر مقلدوں کے ایک مولانا پرفیسر ابو بکر غزنوی جن کی کتاب ہے قربت کی راہیں میں ان کے آپ کو لفظ سنانے لگاؤں اس لفظ میں آپ کتاب کے ساتھ ٹیلی کریں گے اس لیے کہ میں لکھیوں ہی بارے سنا رہا کہتے ہیں آہ تھنڈی آپ بارگے گا آہ یہ کیسی للہیت کی موت اور ایمان کی جانکنی ہے کہ بعض علماء این ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اس محبوب بارگاہ رسالت اس جگرگوشہ بطول کا ذکر حقارت امیز لہجے میں کرتے ہیں وہ گہرانہ جس سے تم نے فیض حاصل کیا جن کی جوتیوں کے صدق اللہ نے تمہیں اسلام عطا کیا اسلام کی نعمت حاصل کی تو کیا تم ان کی عیب چینیاں کرتے ہو پھر اس عیب چینی اور خردہ گری کے لیے تمہیں سید المرسلین حضور سیدنا رسول اللہ کے ممبر کے سوا کوئی اور جگہ نہیں ملتی اپنا لبو لہجہ تو دیکھو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شمر زلجوشن یزید اور ابن زیاد نے اہل بیعت کے خلاف تمہیں اپنا وکیل بنایا ہوا یہ ابو بکر غزنوی کی عبارت ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سکتا کہ اے نا دیں آپ پڑی جماعت دے بندے یزید دے خلافے لکھیں شاہ علی اللہ محدث دیلوی انہوں نے کیا بات لکھی ان کی کتاب ہے یہ جو بات میں سنانے لگا ہوں یہ ایک آل حدیث کا رسالہ ہے میساق مہنامہ میساق اس کے اندر سے کہتے ہیں شاہ علی اللہ محدث دیلوی کیا ہے حسب زیر الفاظ جو شرع تراجی میں ابواب بخاری میں وارد ہیں وہ کیا ہیں فرماتے ہیں یزید مردود فاسق و فاجر ہے یہ شاہ علی اللہ محدث دیلوی کا نظریہ ہے یزید کیا ہے مردود اور فاسق و فاجر ہے یہ علماء اسلام کا وہ متفقہ نظریہ ہے یزید کے بارے میں جو میں نے آج سارے جو اقمال ہے تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کو سنائیں کوئی اس کو تفصیل سے پڑنا چاہتا ہو تو یہ بابا جی کی کتاب سید اور امام حسین میں سارے کٹھے ہیں اس کو پڑھ سکتا ہے یہ دین اسلام ایپ ہے پلے سٹور کے اوپر انڈرویڈ کے پلے سٹور کے اوپر دین اسلام ایپ ہے جس میں بابا جی کی فوٹو لگی ہوئی ہے اس کو آپ اپنے موبائل میں انسٹال کریں تو یہ کتاب آپ کو وہاں سے مل جائے گی ویسے سیدھا راستہ ڈاٹ کام کے اوپر بھی پڑھی ہوئی ہے وہاں سے بھی آپ کو بل جائے گی اس کو گوگل سے سرچ کر کے آپ وہاں سے بھی اس کو نکال سکتے ہیں ہر طرح یہ کتاب موجود ہے اور اس کا ایک ایک حوالہ درست ہے کیونکہ یہ ساری باتیں ان کتابوں سے لکھی ہوئی ہیں جو ہمارے گھر میں پڑھی ہوئی ہیں باہر سے کسی جب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو پڑھیں تاکہ پتا چلے کہ لوگ یزید کی وقالت میں کدھر ہی دور چلے گی سیدنا اور امیر المومنین اس کو کہتے جبکہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کوڑے مارتے تھے اس کو جو یزید کو امیر المومنین کہہ دیتا تھا